بسم اللہ الرحمن الرحیم بیس پر جو ہم ثابت قدم کریں گے تو اس کے بعد مسلمانوں نے جنگ کی اور اس میں اللہ تعالیٰ کی محضورت کے ساتھ مسلمانوں کو فتح ہوئی اور مسلمان جو ہے وہ واپس جب مدینہ آئے تو ان کے ساتھ جو ہے وہ ستر کی تعداد میں جو گفار تھے وہ قیدی تھے اور کافی زیادہ مالِ غنیمت بھی تھا تو اب مالِ غنیمت کی تقسیم سے پہلے جو ہے وہ یہ معاملہ جو ہے وہ زیر بحث آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا کرنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو کٹھا کیا اور ان سے رائے طلب کی کہ ان کے جو کفار قیدی ان کا کیا کیا جائے تو مختلف صحابہ اکرام نے جو ہے اپنے اپنی رائے پیش کی جن میں سب سے پہلے حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ انہوں نے فرمایا کہ یہ کافر جو ہے ان کو فیدیہ لے کر جو ہے وہ ریاہ کر دیا جائے جبکہ اس کے بعد حضرت عمر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ رائے دی کہ ان کو قتل کر کے جو ہے ان کو قتل کر دیا جائے تمام کو حضرت عمرین رضی اللہ عنہ نے یہ روایت جو یہ رائے دی کہ جو ان میں صرف ہی دیا دے سکتے وہет جو نہیں دے سکتے ان کو کیا کر دیا جائے ان کو ان کسی میں کام لگا دیا جائے کہ ایک جو کہتی ہے وہ دس مسلمان بچوں کو جو ہے وہ پڑھنا لolandا سکھا دے جیسی وہ اپنا یہ کام مکمل کرے گا تو اس کو رہائی دے دی جائے گی تو یہ فیصلہ ہو گیا جب اس پر عمل شروع ہونے لگا تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں جو ہے وہ وحی کے ذریعے یہ آیت نازل کی کہ ماں کانا لے نبی ہیں یا پونا پیغمبر کے شائع نہیں کہ کیا کرے لہو اسرہ کے اپنے پاس قیدی رکھے اسرہ کہتے ہیں قیدی کو حتیٰ جب تک یسک نہ فیلار وہ انہیں قتل کر کے زمین میں خون نہ بہا دے یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اپنی رائے دی یا اپنا حکم دیا وہ یہ تھا کہ پیغمبر کو شائع نہیں کہ وہ اپنے پاس قیدی رکھے یا ان کو فیدیہ لے کر رہا کرے بلکہ پیغمبر کی شان یہ ہے کہ ان کو کیا کر دے قتل کر دے توریدو نارت دنیا اللہ کہتا ہے لیکن تم دنیا کے مال کے طالب ہو واللہ یورید آخرہ اللہ آخرت کی بھلائی چاہتا ہے واللہ عزیز الحکیم اللہ کیا ہے غالب حکمت والا یعنی وہ فیصلہ جو صحابہ اکرام وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان مشاورت سے ہوا اللہ تعالیٰ نے اس کے برعکس حکم دیا کہ پیغمبر جو ہے کہ شائع نہیں کہ وہ اپنے اپاس قیدی رکھے یہاں تک کہ انہیں قتل کر دے لیکن چونکہ یہ حکم بعد میں آیا تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو کہا کہ جو فیصلہ تم کر چکے اس پر عمل کرو لیکن اگر میرا حکم یہ پہلے آ جاتا اور میرے حکم کے بعد اگر تم اس قسم کا فیصلہ کرتے تو تمہیں اس کے بارے میں کیا کی جاتی باز پرس کی جاتی اللہ فرماتا ہے لَوْلَا كِتَابُ مِنَ اللَّهِ سَبَاکَ اگر خدا کا یہ حکم پہلے نہ آیا ہوتا لَمَسَّكُمْ فِي مَا خَسْتُمْ تمہیں اس کے بارے میں باز پرس کیا جاتی جو فیدیہ تم نے لیا اس کے بارے میں تم سے پوچھا جاتا عذاب العظیم اور تم پر بڑا عذاب نازل ہوتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ چونکہ تم یہ پہلے فیصلہ کر چکے ہو اور میرا حکم میں نے بعد میں دیا ہے اگر میرا حکم پہلے ہوتا اور تم میرے حکم کے بعد یہ فیدیہ لیتے تو تم اس کے بارے میں کہہ دیا جاتا عذاب دیا جاتا اگلی آیت محلہ فرماتا ہے اب قیدیوں کا جب معاملہ حال ہو گیا تو پھر مالِ غنیمت کی بات آئی تو مالِ غنیمت کے بارے اللہ نے فرمایا فاقلو ممہ غنیمتو حلالا طیبا فاقلو بس خواہو ممہ اس میں سے غنیمتو جو تمہیں مالِ غنیمت ملا ہے حلالا طیبا تمہارے لیے پاک حلال طیبا یعنی مالِ غنیمت کے بارے میں اللہ نے باز حکم دیا کہ مسلمانوں پر مالِ غنیمت کیا ہے حلال ہے اور وہ اس کو کھائیں وَتَّقُ اللَّهِ 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 عَفْرُ وَرْحِمْ بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے آج کے ہمارے ٹاپک میں یہ آلان افال کے جو آیت نمبر سکسٹی ایٹ اور سکسٹی نائن تھی ان کو ہم نے پڑھا ہے اس سے ریلیٹڈ آپ نے پوششن آنسر ایم سی کیوزز وغیرہ لکھنے ہیں ایپ میں اس کے ایم سی کیوزز موجود ہوں گے اور اس کے ٹرانسلیشن بھی آپ نے لکھنے ہیں اور یاد کرنی ہے نیکس ٹاپک کے ساتھ کی راز حاضر ہوں گے بہت شکریہ